محمد علی جنہ محمد علی اصول یہ ہے کہ بے غرض اور بے لاؤس ہو کر اجتماعی فلا کے ایسے کام انجام دیے جائیں جن سے انسانوں کی بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے قائد عاظم عظمت کے اصولوں پر پورے اترتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں ہمارے قائد عاظم ہیں ان کی بے غرضی کا یہ عالم تھا انہوں نے سب سے پہلے سخت ڈسپلن پر اپنی شخصیت نافذ کیا عیش، آرام اور تنہی آسانی کی زندگی انہوں نے کبھی نہیں گزاری وہ اپنی ذاتی کامیابی اور آسائش کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے جن سخت زوابط کی توقع وہ دوسروں سے کرتے تھے ان کی پابندی سب سے پہلے خود کرتے تھے کام، کام اور صرف کام کا اصول دوسروں کے لیے بعد میں اور اپنی لیے پہلے تھا یہی وجہ ہے کہ انہوں نے مختصر سے زندگی میں تخریق پاکستان کا وہ کارنامہ انجام دیا جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے انہوں نے اس عظیم مقصد کے لیے ذاتی عرام کو کبھی ترجی نہیں دی اور نہ اپنی صحت پر توجہ دی کاریاظم کے عمل سے ان کی شخصیت کا اظہار ہوتا ہے ان کے کال و فال میں تاثیر کی وجہ سے بھی ان کی عملی سچائی واضح ہوتی ہے ان کی دیانت دارانہ زندگی نے ان کی قیادت کو کرشماتی بنا دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ برے سغل کے مسلمان ان کے ایک اشارے پر ہر قربانی دینے کو تیار ہو جاتے تھے وہ مسلمان کو متحدہ اور مشتمہ کرنے والی طاقت تھے جس ملک کے بانی کا کردار بیداغ اور کرفشن سے پاک ہو جس نے سیاست اور قیادت کا آلہ ترین میار تیار کر دیا ہو عجب ستم زرفی یہ تھی کہ جس ملک کے بانی کا کردار بیداغ اور کرفشن سے پاک ہو جس نے سیاست اور قیادت کا آلہ ترین میار تیار کر دیا ہو اس کے ملک میں سب سے بڑا بہران ہی با کردار قیادت کا پیدا ہو جانا تھا قائد عظم محمد علی جنہ کو مسلمانہ نے برد سغیر کی مشکل ترین دور کا سامنا کرنا پڑا اور تقسیم در تقسیم بھی انہوں نے دیکھی ان کا حوصلہ بھی نشلی ترین سطح پر تھا لیکن انہوں نے ایک دل گرفتہ حجوم کو قوم میں قبیل کر کے تاریخ کا رخی بدل دیا بعد میں آنے والے سیاستدانوں کے لیے ان کا یہ کردار مشعل راہ ہونا چاہیے تھا لیکن ہم نے آلہ ترین سطح پر قائد عظم کو رول مارڈل نہیں بنایا بانی پاکستان کی مصور کن شخصیت کے مظاہر بہت تھے اس کاریق دور کا اندازہ لگائیں کہ انگریز نے مسلمانوں سے اقتدار چھینہ تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد مسلمان انگریز کے مظالم کا سب سے بڑا حدف تھے پھر تحریک خلاف کی ناکامی نے برد سغیر کے مسلمانوں کو بہت مایوس کیا تھا ہندو انگریز کے اتحادی بجھ چکے تھے انہوں نے کانگریز میں تیزی کے ساتھ نمائع مقام حاصل کیا متعدہ ہندوستان اور ہندو مسلم اتحاد کے لیے ان کی خدمات نے انہیں کانگریز کے قابل تعریفی لیڈر بنا دیا تھا اور مسلم لیگ کے حلقے بھی ان کے مددہ تھے لیکن مسلمان پر ہندووں کے بڑھتے ہوئے مظالم اور کانگریز کے موت سبانہ رویے نے انہیں بہت بدل کر دیا ہندوستان میں وکالت اور سیاست پر اپنے گہرے نقوش مرتب کرنے کے بعد قائدی آزم لندن چلے گئے اور وہاں قانون کی پریکٹس شروع کر دی یہ وار دور تھا جب برے سغیر میں مسلمانوں کا عملہ کوئی لیڈر نہ تھا چنانچہ ہندوستان واپس آ کر قائدی آزم نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی عظیم عوامی سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا تیری دانش تیری حکمت تیری حمد تیرا ایمان نجات اہل ہندوستان حیات اہل پاکستان قائدی آزم کی سیاست ہمیشہ دو ٹوک کھری سچی اور صاف ستری رہی ریاکاری سے پاک اس اصولی سیاست نے ہمیں ازاد وطن دلائیا قائدی آزم مسلمانوں کے بنیادی مسائل کا ادراک رکھتے تھے قیام پاکستان سے قبل مسلم لیگ کے دلی میں منعقدت تیسویں اجلاس میں انہوں نے کہا تھا مسلمان گروہوں اور فرقوں کی نہیں بلکہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں کیونکہ ان برائیوں نے مسلمانوں کو دو سو برس سے کمزور کر رکھا ہے دورندیش باکردار حمد صفات قائدی آزم کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو 71 برس کی عمر میں ہوا تو پاکستان ہی نہیں دنیا بھر کے مسلمان غم سے نڈھال تھے قائدی آزم نے فرمایا دنیا میں دو قومیں ہیں ایک تلوار اور دوسرا کلم ہماری نجات کا راستہ صرف اور صرف اسوے حسنہ ہے موسیقی